بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا نے پورا پلان بنائے تاکہ پاکستان کو بنجر کر دیں گے ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل آسیو گفور نے آ کر کہا تھا کہ اگلی جو جنگ ہونے جا رہی ہے وہ آپ کو پانیوں پر ہوتی ہوئے نظر آئے گی اگزیکٹلی یہی صورتحال اب ہونے جا رہی ہے لیکن اس دفعہ چائنہ نے انڈیا کا پورے کا پورا پلان اتنی بری طرح دھبردوس کیا ہے کہ انڈیا نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا اس وقت چائنہ نے انڈیا کو پیغام یہ دیا ہے کہ وہ ہائیڈرو پاور پلانس پوری طرح انپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے یعنی چائنہ کے طبت سے انڈیا کے نورت ایس تک جتنا پانی جاتا ہے چائنہ اس کو روک سکتا ہے اور یہ سٹیٹیجک ٹول کے طور پر پوری طرح اس کو استعمال کر رہا ہے وارٹر انفرسٹرکچر استعمال کرے گا یہاں پر ڈیم بنائے گا اور پورے کا پورا انڈیا کا علاقہ ہڑپ کر جائے گا یہاں سے صورتحال کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے دیکھئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چائنہ کی فورن منسٹری کی جانب سے یہ بیان آ چکا ہے کہ اروناچل پردیش کو تو ہم انڈیا کا حصہ مانتا ہی نہیں ہے یہ تو ہمارا ساؤت طبت ہے اب صورتحال یہ ہے کہ چائنہ کے پاس سٹیٹیجی کیا ہے چائنہ نے وہ کام کیا ہے کہ شاید امریکہ بھی نہ سوچ پاتا کہ وہ اس لیول پر انڈیا کو کابو کریں گے انہوں نے بیک آئی اگریمنٹ سائن کیا بیک آئی اگریمنٹ کے حدد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی انسٹالیشن ہمارے ایٹمی ہتھیار ہماری فوج کی ڈکلو حرکت ایون کے چائنہ کے اندر بھی انہوں نے پوری طرح زوم ان کر کے جو پاورفل ڈیوائسز ہیں ان کے تھروں یہ تمام چیزیں دیکھنے جارے ہیں آتا ہے طبت سے جو کہ پورے انڈیا کے کئی سٹیٹس کے اندر جاتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا پھر آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کی جانب سے جو پانی آتا ہے وہ بارہ کنٹریز سکھ جاتا ہے چائنہ اب یہ کام کرنے جا رہا ہے کہ یہاں پر بنانے جا رہا ہے ڈیم اور یہاں پر گیارہ ہائیڈرو الیکٹرک پراجیکٹس انہوں نے کام پر لگا دیا ہیں شروع کی ہوئے ہیں اس صورتحال کے اندر وہ کسی بھی وقت انڈیا کے یہ جو علاقے ہیں خاص طور پر اروناچل پردیش کیونکہ وہ کہتا ہے یہ اروناچل پردیش میرا ہے اب اس کو روکنے کے لئے اور اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے وہ انڈیا کا پانی بند کرنے جا رہا ہے یہاں پر ڈیم بنائے گا اور ڈیم بنانے کے بعد وہ اتنا پانی سٹور کر دے گا کہ انڈیا کے ان علاقوں کے اندر پوری طرح سلاح بھیج سکتا ہے اور چائنہ کے پاس یہ ٹکنالوجی بھی آج چکی ہے کہ وہ انرجی ٹرانسفر کرے اور انرجی کو پانی کے اندر ٹرانسفر کر کے اس کی بارہ سے چودہ میٹر تک لہرے پورے کا پورا توفان پوری طرح وہ انڈیا میں بھیج دے اور خاص طور پر ان علاقوں میں بھیج دے جس پر اس نے قبضہ کرنا ہے اب مثال لے لے اروناچل پردیش کی اب اروناچل پردیش کے اندر وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے کہ یہاں سے ڈیم بنائے گا اس کا پانی رکے گا اب انڈیا کہے گا کہ تو مروناچل پردیش کا پانی کیوں رکا وہ کہے گا یہ سٹیٹ تو میری ہے یہ تو ہمارا ساؤت طبت ہے اب وہاں جب پانی نہیں جائے گا سرکار وہاں پر کام نہیں کر پائے گی تو وہاں کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے وہاں کے لوگ کہیں گے انڈیا کے خلاف نہارے ماریں گے یہی وہ لمحہ ہوگا جب وہاں پر کوئی خانہ جنگی اور صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ چائنہ کی فوجیں وہاں پر گھسے اور گھس کر علاقوں پر قبضہ کر لیں دیکھیں چائنہ ایسا کام نہیں کرتا پاکستان یا کسی اور کی طرح چائنہ کی سٹریٹیجی بلکو ڈیفرنٹ ہے وہ پانی رکے گا وہاں پر لڑائی ہوگی وہاں پر حالات خراب ہوں گے وہاں پر لوگ چھوٹ چھوٹ کر علاقوں سے چلے جائیں گے کیونکہ پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح لڑاگ پر وہ اپنی فوجیں آگے کرتا گیا گساتا گیا انفرسٹرکچر بناتا گیا اسی طرح اب وہ اروناشر پردیش کے اندر کرنے جا رہا ہے اروناشر پردیش کا وہ پانی رکے گا یہاں پر لوگ چھوڑ کر جائیں گے یا لڑائی ہوگی یا کچھ ہوگا وہ اپنی فوجوں کو بھیجے گا آئیسا آئیسا وہ اروناشر پردیش پر قبضہ کرتے جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ چائنہ ایک دفعہ کسی علاقے کے اندر گھس جاتا ہے اپنی فوجیں اتار دیتا ہے تو کسی بھی صورت وہ واپس نہیں جاتا یہ کہتے رہے چائنہ آج لڑاگ سے پیچھے جا رہا ہے چائنہ کل جا رہا ہے چائنہ پرسو جا رہا ہے چائنہ ایک انچ زمین پیچھا نہیں چھوڑ کر گیا اور چائنہ نے اوپن نہیں اعلان کر دیا کہ ہم لڈاک سے نہیں جائیں گے آج آپ دیکھ لیں فنگر ایک سے لے کر آٹھ تک سارے کے سارے بھارت کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں لڈاک کے علاقے ہاتھ سے نکل چکے ہیں پینگون ٹی ایس او نکل چکا ہے ایون کے جہاں پر تری ایڈیٹس فلم بنی تھی وہ علاقے بھی ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو باقی ان کے پاس رہ کیا گیا ہے اب یہی سٹرٹیجی استعمال کرنے جا رہے ہیں چائنہ کو اصل میں پتا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنا ہے اور انڈیا نے پوری طرح آ کر خاص اور پر گلگل بلتستان پر حملہ کرنا ہے گلگل بلتستان پر حملہ کرتے ہی چائنہ یاسین کا پانی روکے گا جو انڈیا کی ایک سٹیٹنگ کئی سٹیٹس کے اندر جاتا ہے جب یہ انڈیا کا پانی روک لیں گے اس کے بعد آپ سوچ رہے پوری پوری ایک جنگ ہے یہ چائنہ کی اب نئی سٹرٹیجی ہے جو وہ استعمال کرنے جا رہے اور پانی روک کر ڈیم بنا کر ان کے پاس اتنی کپیسٹی آ جاتی ہے کہ جب وہ پانی چھوڑے ایک تو ہوتا ہے کہ اپ کا سلاب آ جاتا ہے جس طرح انڈیا پاکستان کا پانی روکتا ہے اس کے بعد وہ اوور فلو جب کروا دیتا ہے تو پوری طرح ہمارے گاؤں دہات ان جگہوں پر آ جاتا ہے سلاب کیونکہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے چائنہ اس میں ایک ایکسٹرا چیز کرتا ہے چائنہ کام یہ کرے گا سلاب جب چھوڑے گا اس کے اندر وہ انرجی بھی ٹرانسفر کرتا ہے جسے بارہ سے پندرہ میٹر بلند لہرے آتی ہیں آپ سوچیں بارہ سے پندرہ میٹر بلند لہرے آئی حالیہ چائنہ اس کا تجربہ کر چکا ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر یہ اس طرح کا سلاب ہے جب پوری کی پوری بلڈنگز وہاں پر تباہ ہو جائے گھر اجڑز ہے سب کچھ ہو جائے وارننگ جاری ہو جائے لہٰذا انڈیا کے پاس اب کوئی سٹریٹیجی باقی نہیں رہ گئی کہ وہ چائنہ کا مقابلہ کیا کرے اب آپ یہ دیں کہ جو بائیڈن آ رہا ہے جو بائیڈن نے آتے ساتھ ہی جو پہلا کام یہ کرنا ہے اس میں بلیک وارٹر کے کشمیر میں گھسانا ہے گلگت بلتستان پر اس کا پہلا حملہ ہے تاکہ کسی طرح سی پیک رکھے چائنہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے پوری طرح کہ یہ کریں گے تو ہم آگے سے جواب دیں گے چائنہ نے اوپنل انڈیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ سٹریٹیجی ہے انڈیا اس کو نہیں روک سکتا کسی صورت نہیں روک سکتا دیکھیں دوسری چیز ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے پاکستان کے پاس اپشن کیا ہے انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے لیکن پاکستان کے پاس وائد اپشن یہ ہوگی کہ وہ ڈیمو پر جائے مزائل مارے اور ان کے تباہ کرے یہ اصل میں ایک جنگ کسی صورت حل پیدا ہونے جا رہی ہے جو کہ امریکہ کے تھرو ہوگی کیونکہ جو بائیڈن اب آر ہے اس نے آ کر جنگیں شروع کرنی ہے وہ پرانا کھلاری ہے میڈلیسٹ اس وقت جو بائیڈن کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے اور میڈلیسٹ سے لڑنے کے بعد اس نے آنا ہے پاکستان کے روک پر اور چائنہ کو بھی قابو کرنے ہیں آپ یہ دیکھیں جو بائیڈن اگر اوپنلی اٹھ کر بعد یہ کہتا ہے کہ چائنہ کا صدر تھگ ہے یعنی اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی چائنہ کا صدر جو بائیڈن کو جب یہ وائس پریزیڈن تھا تو کہا کرتا تھا یہ میرا اولڈ فرینڈ ہے جبکہ حالیہ کیمپین کے اندر جو بائیڈن نے اوپنلی کہا ہے کہ شی جنگپنگ ایک تھگ ہے اور ہم تھگ کو سبق سکھائیں گے اسی طرح وہ رشیا کے خلاف کہتا ہے کہ رشیاں چور ہیں آپ جانتے ہیں یوکرین کے معاملے کے اوپر اسی لئے تو انہوں نے الزام لگایا تھا ٹرمپ کے اوپر کہ ٹرمپ الیکشن ہارا تھا رشیاں نے مداخلت کی رشیاں نے سارا سسٹم ہیک کیا اور جتوایا سو آنے والے وقت کے پھر آپ کو انڈیا پوری طرح گھٹنوں پر گرتا ہوا نظر آئے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کے پاس یہ سٹریٹیجی ہے پہلے پاکستان پریشان تھا کہ انڈیا نے پانی روک لیا تو ہم کیا کریں گے اب الحمدللہ چائنہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں آ چکا ہے یہاں سے انڈیا نے کام کیا وہاں سے چائنہ نے روکا اور ان کو پوری طرح ڈرائب کر دیں گے ان کے تمام کے تمام سٹیٹس کو نہ یہ کچھ اگا سکیں گے نہ کچھ کر سکیں گے پانی ان کو نہیں ملے گا اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے ہندو طوا اور یہ جو اکند بارت کی نئی پالیسیز بنائی ہیں پاکستان کے خلاف یہ چائنہ کے علاقوں کے خلاف اس نے بڑی دیر پہلے یہ کام کر کے رکھا تھا دیکھئے بیک ایگریمنٹ کے لیے امریکہ دوزار پندرہ سولہ سے کوشش کر رہا تھا وہ پہلے انڈیا کا سیٹلیش سسٹم استعمال کرتا تھا ویدر کے نام کے اوپر اور پاکستان کی تمام چیزوں کو زومین اور یہ کر کے دیکھتا تھا لیکن اب جو میں انسٹال کرے گا پاورفل ڈیوائسیز وہ سب کچھ دیکھ سکے گا اسی لیے چائنہ نے اب سٹریٹیجی پہلی نظر آئی ہے اس کے بعد آپ کو مزید انشاءاللہ بڑی سٹریٹیجیز نظر آئیں گی انڈیا کے خلاف دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں